اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامک سلوشن چینل میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو ایک انتہائی اہم ٹاپک کے متعلق ہے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے وہ تمام چیزیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں دوستو چائے جو ہے ایک انتہائی اہم مشروب ہے برے صغیر پاکوہند کا اور بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے چائے کے ہمیں معلوم ہے کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ چائے کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں اور فائدے کتنے زیادہ ہیں سب سے پہلے یہ میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ چائے کے فائدوں کی بجائے نقصانات زیادہ ہیں ابھی ہم اپنا پورا مقدمہ اسی پر قائم کریں گے دوستو چائے اگر آپ ایک مہینے کے لئے نہ پیئے اور اس کی بجائے آپ پانی اتنا ہی زیادہ پیئے تو آپ کے جسم کے اوپر جو اثرات مرتب ہوں گے وہ ہم آپ کو آج اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے اور آپ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ ایک آیا کے واقعی چائے کے اتنے زیادہ فائد بھی ہو سکتے ہیں تو دوستو ابھی ہم آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کا اور تفصیلات کا دوستو کریس بیلے نامی شخص نے بھی یہی تجربہ کیا تھا وہ چائے کا بہت شکین آدمی تھا لیکن اس نے ایک تجربہ کیا کہ اس نے ایک مہینے کے لئے چائے پینا چھوڑ دی اور اس کی جگہ اتنا ہی زیادہ پانی پینا شروع کر دیا دوستو کیلوریز کا کم استعمال چینی کے ساتھ چائے کا ایک کپ جسم میں تیس کیلوریز کا اضافہ کرتا ہے اسی طرح کافی کے کپ کے نتیجے میں دھائی سو کیلوریز جبکہ سوف برنگز کے مقابلے کے ذریعے ہمیں پانسو میلی لیٹر کی بوتل سے دوستو کیلوریز جسم میں شامل ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں کیلوریز تو ہوتی ہیں اور جسم کو زیادہ نمی بھی فراہم کی جاتی ہے ان تمام چیزوں سے ایک تو جسم میں کیلوریز آتی ہیں اور نمی بھی اتنی ہی زیادہ آتی ہے کھانے کی کم اشتہا پانی آب کی پانی آب کی اشتہا پر کابو پا لیتا ہے کیونکہ اس کا استعمال آپ کے اندر بھوک کی بجائے پیاس کی خواہی زیادہ بڑھا دیتا ہے بہتر دماغی کارکردگی انسانی دماغ کا پجتر سے پچاسی فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے جسم میں اس کی مناسب مقدار کی موجودگی کے نتیجے میں آپ کا جو دماغ ہے وہ زیادہ ہنسی خوشی کام کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے اور جسمانی توانائی کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے دوستو پانی کا جو استعمال ہے وہ جسم کے لیے انتہائی صحت مند ہے اور انتہائی مفید ہے اس کے مقابلے میں بھی ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ چائے جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے دوستو جو چائے ہے چائے پینے سے ہمارے جسم کے اندر آئرن کی ایبزورفشن آئرن کی ایبزورفشن آئرن ایک منرل ہے جو کہ ہمارے جسم کے لیے بہت ہی اہم ہے بہت ہی ضروری ہے چائے پینے سے ہمارے جسم کے اندر آئرن کی ایبزورفشن جو ہماری انٹسٹائنز آنتریاں ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہے جو اب آئرن کی ابزورپشن کم ہو جائے گی تو آئرن جو ہے وہ ہیمو گلوبر یعنی خون بنانے کے لیے بہت ہی ضروری مادہ ہے آئرن اگر کم ہو جائے گا تو ہمارے جسم کے اندر خون کی مقدار بھی کم ہو جائے گی لینس پالنگ انسٹیٹیوٹ جو ہے اس نے یہ تحقیق کی کہ ایک کپ چائے کھانے کے ساتھ اگر پی جائے تو جسم کے اندر وہ آئرن کی ابزورپشن کی مقدار جو ہے آئرن جذب کرنے کی مقدار جو ہے ستر فیصد کم کر دیتا ہے یعنی اگر عام حالات میں آپ کھانا کھاتے ہیں تو سو مالیکیول آئرن کے آپ کے جسم کے اندر جذب ہوتے ہیں اور اگر آپ نے ساتھ چائے بھی پی ہے تو صرف تیس مالیکیول جذب ہوں گے یعنی کہ اگر سو کترے خون پیدا ہونا ہے تو صرف تیس کترے خون پیدا ہوگا دوستو چائے جو ہے وہ ایسٹروجن ایفیکٹس کو بھی جسم کے اندر زیادہ کرتی ہے جو کہ ہمارے جسم کے لئے اور بھی خطرناک ہیں اور یہ ایسٹروجن ایفیکٹس جو ہیں یہ نیگٹیو ایمپلیکیشنز لے کے آتے ہیں ہمارے جسم کے اندر اور جس سے ہمارے اندر ٹیومرز اور کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے دوستو چائے جو ہے وہ ہمارے سٹمک کے اندر ایسی ڈی ٹی بھی کرنے کا باعث بن سکتی ہے اور ڈائریا کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہے جو چائے ہوتی ہے وہ ہمارے کیڈنی سٹونز پر اثر انداز یعنی ہمارے گردوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور ہمارے گردوں کے اندر جو ہے وہ پتھریاں بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں چائے جو ہے دوستو کھانے کو حضم کرنے کے اندر بھی رکاوٹ بن سکتی ہے اگر دوستو آپ کو خون کی کمی کا سامنا ہے تو آپ ایک مہینے کے لیے چائے پینے کا چائے کا استعمال کم کر دیں یا اس کو کتی طور پر بلکل ختم کر دیں آپ ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے ایک مہینے کے اندر اندر خون کی جو کمی ہے اس کے اندر کافی حد تک جو اس کی کمی ہے اس کو پورا کر لیا ہوگا آپ کا نظام حضم اگر ٹھیک نہیں رہتا آپ کے حاضمے کا نظام صحیح نہیں رہتا تو آپ ایک مہینے کے لیے چائے چھوڑ کر تجربہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کے اکثر سردرد رہتی ہے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ اگر چائے چھوڑ دیتے ہیں ایک مہینے کے لیے تو آپ کی وہ سردرد رہنا ختم ہو جائے گی دوستو جہاں چائے چھوڑنا اہم چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا دوسری اہم چیز ہے آپ کوشش کریں بلکہ کوشش نہیں اس چیز کو یقینی بنائیں اس چیز کو اپنی عادت بنا لیں کہ آپ دن کے اندر پانی کے آٹھ سے دس گلاس کم از کم ضرور پیئیں گے اتنے گلاس پانی روزانہ پینا تو بہت ضروری ہے اس سے زیادہ اگر آپ پی سکیں تو بہت ہی مناسب ہے چائے کے مقابلے میں پانی کیا کرتا ہے پانی آپ کے جسم کے اندر آئرن کی ابزورپشن کو بڑھاتا ہے پانی آپ کے جسم کے اندر جو ڈائیٹری فائبرز ہوتے ہیں ان کی ابزورپشنز کو بھی بڑھاتا ہے آپ کا کھانا جلد جلد حضم ہوتا ہے آپ کا خون خون جو ہے وہ تیزی سے بڑھتا ہے ایک اور اہم چیز پانی زیادہ پینے سے آپ کی جلد ہے وہ فرش ہوتی ہے آپ کی سکن کے اندر نکھا راتا ہے جن دوستہ حباب کو یہ مشکلات ہیں یہ پریشانی ہے کہ ان کی جلد کے اوپر دھبے ہیں سیاہیاں ہیں اور وہ مختلف کریمیں استعمال کرنے سے بھی نہیں جا رہی تو وہ یہ طریقہ ضرور آزمائیں کہ ایک مہینے کے لیے وہ ٹیسٹ کر کے بے شک دیکھ لیں کہ وہ ایک مہینہ چائے نہ پیئیں اس کے مقابلے میں زیادہ پانی پیئیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم کے اوپر سے دھبے چھائیاں اور نیز ہر طرح کے جو داغ ہیں وہ سکن سے دور ہو جائیں گے اور آپ کی سکن بالکل ترو تازہ اور سفید ہو جائے گی پانی زیادہ پینے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ دوستو ہمارا جو دماغ ہے وہ ساٹھ سے ستر فیصد پانی پر مشتمل ہے ایک مزید تحقیق بتاتی ہے کہ اسی فیصد تک حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے آپ ایک چیز کا غور فرمائیے کہ جب ہم پانی نہیں پیتے ہمیں شدید پیاس لگتی ہے تو ہمارے سر کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے ہم ہیڈک فیل کرتے ہیں تو دوستو پانی کی کمی ڈی ہائیڈریشن ڈائریکٹلی ہمارے سر پر ہماری سوچنے سمجھنے کی قوت پر اور ہماری انٹیلیجنس پر اثر انداز ہوتی ہے زیادہ پانی پینے سے آپ ذہین ہوتے ہیں آپ کا دماغ اچھی طرح سے کام کرتا ہے اور جب دماغ اچھی طرح سے دماغ جڑ ہے ہمارے پورے جسم کا میجر یونٹ ہے جب دماغ بہترین طریقے سے کام کرے گا تو ہمارے جسم کے باقی فنکشن بھی اچھے طریقے سے کام کریں گے پانی زیادہ پینے سے دوستو ہمارا جو خون ہے وہ پتلا ہوتا ہے خون پتلا ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کو بلڈ پمپنگ کے دوران زیادہ مشکت نہیں کرنا پڑتی اور دل کے جو وال ہیں دل کے جو مسلز ہیں وہ سٹرونگ رہتے ہیں ہم بڑھاپے میں جا کر بھی ہمارا دل کمزور نہیں ہوتا جن دوستوں کو جن احباب کو دل کی بیماریوں کا سوامنا ہے وہ ایک یہ ٹوٹکا بھی آزمائیں کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کر دیں ایسا کرنے سے آپ کا خون زیادہ سے زیادہ پتلا ہوگا اور جب آپ کا خون پتلا ہوگا تو آپ کا جیسا میں نے پہلے بتایا ہارٹ کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی دوستو تو یہ ایک مہینے کا اسے آپ چیلنج سمجھئے ایک مہینے کا آپ کو چیلنج دیا ہے کہ آپ ایک مہینے چائے چھوڑ کر زیادہ پانی پیئیں آپ یقین کریں آپ ہمیں خود اپنے نتائج بتائیں گے یہ چیلنج پہلے بھی لوگوں کو دیا گیا اور لوگوں نے بتایا کہ اس چیلنج کی وجہ سے ان کی زندگیاں سمر گئیں ان کی صحت کے اندر ایسی چیزیں ہوئیں ایسے اچھے اثرات آئے کہ ان کی زندگی ترو تازہ اور توانہ ہو گئی امید کرتا ہوں دوستو یہ جتنی باتیں آپ سے میں نے کی ہیں آپ ان پر عمل کریں گے عمل درامت کریں گے اور ان سے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے نیچے بیل کے بٹن سے اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو فیوچر میں آنے والی ویڈیوز بھی وقت پر مل جائیں اور آپ ان سے پورا فائدہ حاصل کر لیں جزاکم اللہ خیر